اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توفیر اور اپنے فضل سے اور اپنے بے انتہا اغداف اور ان آیات کے نتیجے میں ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ عبادتوں کے ثواب کے کئی گناہ بڑھنے کا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی عبادتوں میں آسانی کے لیے اور نفس اور شیطان کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچانے میں سہولت کے لیے مہینے بھر کے روزیں پرد کیے جو لوگ رمضان کے مبارک مہینے میں تھوڑی سی محنت کر کر تھوڑی سی مشخص اٹھا کر اپنی مرضی سے نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو مطروف رکھتے ہوئے اور تھوڑا سا مجاہدہ کر کر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو ان کے لیے سال بھر نیکیاں کرنا اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا یہ رمضان کے مبارک مہینے کی برکت ہے رمضان کے مہینے میں اور دنوں کے مقابلے میں آدمی کے لیے نیکی کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنا بھی نیکی کرنا اس وجہ سے آسان ہوتا ہے کہ رمضان میں نیکیوں کا ایک عمومی معلول ہوتا ہے عام دنوں میں لوگ مطاجد کی طرف کم ہی روح کرتے ہیں لیکن رمضان کے مہینے میں لوگ کا طرف سے مسجدوں کی طرف آتے ہیں عام دنوں میں نمازوں کا احتمام کم ہوتا ہے رمضان میں ایک عام سے عام مسلمان بھی نمازوں کا احتمام پابندی سے کرتا ہے عام دنوں کے اندر بھوٹ کو برداشت کرنا پیاس کی شدت کو برداشت کرنا ہر کسی کے لیے برا مسئلہ ہوتا ہے لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ سہولت دے دیتے ہیں اور کام آسان فرما دیتے ہیں تو رمضے کے نافت اور حاتمی کے لیے پندرہ پندرہ گھنٹے بھوکا رہینا اور پانی سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے یہ دراصل رمضان کی بردتیں ہیں جو انسان کے لیے نیکیاں آسان کرتی عام دنوں میں دو چار حقاب نوافر عشاء کے بعد پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن رمضان کے مہینے کے اندر بیس بیس حقاب طرابی آدمی خوشی خوشی پڑھ لے گا ہے اور ساتھ یہ ساتھ سہر میں کہا جب بھی آدمی بڑھتا ہے موسیقی